موسیقی 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 دی گئی ہے حالانکہ اسے بھی سامانے بھومی کے روپ میں سوچی بدھ کیا گیا ہے باقی بچی چھ ہزار ہیکٹیر بھومی کو بنجر بھومی کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے سرکان ان زمینوں کو اپیوگی بنانے کے لیے سور پریوجناوں کے لیے آونٹت کر رہی ہے اس سے ستھانیے لوگوں کے ساتھ ساتھ جیب ویویدتا بھی پربھاویت ہو رہی ہے دراصل راجستان کے مروشیتر میں گاؤں بسنے کے ساتھ ساتھ یہ پرمپرہ رہی ہے کہ لوگ گاؤں کی بھومی کے ایک بھوکھنڈ کو اپنے لوگ دیوی دیوتا یا پتروں کے نام سنکل پت کر چھوڑ دیتے ہیں یہ پرمپرہ صدیو قرآنی مانی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ لوگ اپنے لوگ دیوتاؤں یا پتروں کے پرتی اپار شدھا سوروپ لوگ کلیان میں اس بھوکھنڈ کا دان کر دیتے ہیں ایسا کر کے وہ اپنے دیوتا یا پتروں کے پرتی اُرِن ہونا درشاتے ہیں یہاں اُرِن کا مطلب خود کے رِن چکا دینے سے ہے اس انوٹھی پرمپرہ کی وجہ سے دان کی گئی بھومی کا نام اُرَن پڑا ہے حالانکہ کچھ ویدوان اُرَن شبد کی اُتپتی ون ارثات ارَنْنے شبد کے اب بھرنش سوروپ مانتے ہیں چونکہ یہ پویتر ستھان مانا جاتا ہے اور اس کا سمودائیو دواراسن رکشن کیا جاتا ہے اس کی پویترتہ کے کارن گرامین اسے نسٹ کرنے کی بجائے اس کے پرتی اپارشدہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی شیطر کو اور سمردھ کرنے میں اپنے پریوار کا کلیان مانتے ہیں اس وجہ سے یہاں سوعتہ ویبھن ون سمپدائیں پنپتی رہتی ہیں اُرَن کی بھومی پر نہ تو کھیتی کی جاتی ہے اور نہ ہی ان اسثانوں پر پیڑوں کی کٹائی کی جاتی ہے ان اسثانوں کو پونٹا مکت رکھا جاتا ہے اس وجہ سے یہ گاؤں کے پشووں کے لیے چرائی ایوام آشرے اسثل کے روپ میں کام کرتی ہے یہی کارن ہے کہ گرامین وکاس کے ایک مہتپونٹ سنسادھن کے روپ میں یہ اپنی بھومی کا نبھاتی ہے اور طلب ہے کہ اُرَن کو گریٹ انڈین بسٹرڈ کے انتیم پرکتتک آوازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بیتے دنوں سپریم کورٹ میں پرس سین فشنگ کو لے کر کیندر اور راجے سرکاروں کا دوہرہ رویہ سامنے آیا ایک طرف جہاں کئی راجے سرکاروں نے اس پر پرتیبند لگایا ہے تو وہیں کیندر سرکار اس کے پکش میں نظر آ رہی ہے دراصل تمیلناڈو، کیرل، پودوچیری، اوڈی شاہ اور انے کیندر شاشت پردیشوں نے پرس سین فشنگ پر پرتیبند لگایا تھا اس کے بعد اس پرتیبند کو مچھواروں نے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی اس پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے کیندر سرکار اور راجے سرکاروں سے جواب مانگا تھا راجے سرکاروں نے اس پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرس سین سمودری سنسادھنوں کے لیے ایک خانیکارک طریقہ ہے بڑے پیمانے پر مچھلی پکڑے جانے سے مچھلیوں پر بھی سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے سمودر میں مچھلی سٹاک کی اپلپدتہ بھی سماپت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ان سرکاروں نے انڈین آئل سرڈائن مچھلی کی گھٹی سنکھیا کو لے کر بھی چنتا جتائی ہے یہ اس کے لیے پرس سین فشنگ کو ذمہ دار مانتے ہیں اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی مچھلی پکڑنے کی تقنیق پر پرتیبند ہونا چاہیے وہیں اس ماملے پر کیندر سرکار نے ایک وشیشگی سمیتی کا گٹھن کیا تھا سمیتی کی ریپورٹ کے آدھار پر کیندر سرکار نے کوٹ کو جواب دیا ہے کہ پرس سین فشنگ کے ماملے میں ایسے کوئی آکڑیں نہیں ہیں جن میں مچھلی یا ان سمودری پرجاتی کے لیے پرس سین فشنگ سے سنکٹ پیدا ہونے جیسی بات نکل کر سامنے آئی ہو اس لیے راجے سرکاروں کو پرس سین فشنگ پر پرتیبند لگانے کی بجائے اسے نیانترت کرنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ اس ماملے میں بیگیانک سمودائے کا ترک ہے کہ پچھلے دس ورشوں میں آئل سردائن جیسی مچھلیوں کی گھٹی سنکھیا کے لیے وہیں مچھلی پکڑنے کے لیے پارمپرک طریقوں کا اپیوگ کرنے والے مچھواروں نے پرس سین فشنگ کو پرتیبندھت کرنے کی مانگ کی ہے ان مچھواروں کو چھوٹی مچھلیوں کی اپلا بزتہ میں گراوٹ آنے کا ڈر ہے دراصل پرس سین فشنگ مچھلی پکڑنے کا ایک طریقہ ہے اس میں مچھوارے ایک بڑے جال کو سمودر کی میڈ وارٹر لیئر میں ڈالتے ہیں اس جال کو یہاں اس طریقے سے ڈالا جاتا ہے کہ اُدواردر درشا میں رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مچھلی فض جاتی ہیں لیکن اس میں مچھلی کے ساتھ ساتھ انے گیر لکشت پرجاتی بھی فض جاتی ہیں جیسے کچھوے کےکڑے یا انے انچاہی مچھلیاں دی ان انچاہی پرجاتیوں کو مچھوارے واپس سمودر میں فیق دیتے ہیں اس کے کارن ان میں سے کئی پرجاتیاں بے وجہ مر جاتی ہیں بہر طلب ہے کہ گجرات، آندھرپرندیش، گوہ، کرناٹک، پسٹی بنگال جیسے راجیوں نے ایسا کوئی پرتیبند نہیں لگایا ہے جبکہ مہاراست نے اسے وینی امیت کرنے کے لیے کیول کچھ آدیش جاری گئے ہیں ان دنوں اتری امریکہ چکرواد سے کافی پربھاویت ہے اس وجہ سے سنیوکت راجی امریکہ اور کناڑا سے بڑے پیمانے پر تباہی کی خبریں سامنے آ رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ میں قریب پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے چکرواد کی وجہ سے اتری امریکہ میں تھنڈ اپنے چرم اسطر پر پہنچ گئی ہے پسٹی بھی کناڑا میں تاپمان مائنس ترے پن ڈگری سیلسیس تک گر گیا ہے وہیں امریکہ کے مینے سوٹا میں مائنس 38 اور ڈالاس میں مائنس 13 ڈگری سیلسیس تک تاپمان گر گیا ہے امریکہ کو جمع دینے والے اس چکرواد کو وجہانکوں نے بم چکرواد کا نام دیا ہے اور طلب ہے کہ بم چکرواد خطرناک توفان کا ایک روپ ہوتا ہے یہ تب بنتا ہے جب تیز توفان میں وائیو منڈل یہ دباؤ تیور گتی سے نیچے آ جاتا ہے وجہانکوں کے مطابق جب وائیو کا دباؤ 24 گھنٹوں کے بھیتر ہی 20 ملی بار یا اس سے زیادہ گھر جاتا ہے تو بم چکرواد بننے کی ستھیتیاں اتپن ہو جاتی ہیں اس طرح یہ گھٹتا دباؤ چکرواد کی ڈھال کو بڑھاتا ہے اس سے ہواوں کی گتی بڑھ جاتی ہے بم چکرواد کا روپ لینے کے دوران تھنڈی ہوایں ستر سے اسی میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں ہواوں کی تیورتہ کی اس پرکریہ کو بومبو جنیسز کہا جاتا ہے امریکہ کے نیشنل ویدر سروس ویبھاگ کے مطابق گریٹ لیک کے علاقوں میں بم چکرواد بننے کے حالات بنے تھے یہاں پر دھوروی ہے بھور سے تھنڈی آرکٹک ہوایں پورو کی اور گرم ہواوں سے ملی نیشنل ویدر سروس ویبھاگ کی مانے تو امریکہ کے زیادہ تر حصوں میں آرکٹک بلاسٹ کی وجہ سے بھیانک تھنڈ بڑے پیمانے پر برف باری اور تیز تھنڈی ہوایں چلنے لگی جانکاری کے لیے بتا دے کہ پرتوی کے اتری دھورو کے علاقے کو آرکٹک کے نام سے جانا جاتا ہے آرکٹک بلاسٹ میں اسی حصے سے تھنڈی ہوایں کناڑا سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچتی ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کے زیادہ تر حصوں میں اچانک سے تاپمان میں بھاری گرہ وٹا جاتی ہے اس استحتی میں تاپمان گیرہ ڈگری سیلسیس سے زیادہ تک گر سکتا ہے یہ تاپمان کچھ منٹ یا گھنٹوں میں ہی شنے سے نیچے خطرناک اس طرح تک پہنچ جاتا ہے یہ استحتی بم چکرواد بننے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے اس طرح آرکٹک بلاسٹ بننے کی پرکریہ دھرتی کے اتری چھوڑ سے شروع ہوتی ہے آرکٹک کی برف سے ڈھکے علاقوں میں تھنڈی ہوایں موجود ہوتی ہیں یہ تھنڈی ہوایں جیٹ اسٹریم کے روپ میں امریکہ کی طرف بڑھنے لگتی ہیں آگے یہ ہوایں تلناتمک روپ سے گرم اور نمی والی ہواوں سے ملتی ہیں اور پھر یہ انتتہ بم چکرواد کا روپ لے لیتی ہیں حال ہی میں وشیشگیوں اور سنرکشن وادیوں نے مہاراس کے رتنگیری استحت میگا تیل ریفائنری کے پرستاویت اسثان کو لے کر چنتا جتائی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ریفائنری میں تیل شوڑنگتی ویدھیوں کے چلتے شیطر میں استحت پراغیتی ہاسک جوگ لیفٹس کو نقصان پہنچ سکتا ہے دراصل حال ہی میں کینڈرے ویجیان اور پردیوگی کی منترالے کی ایک وشیشگی سمیتی نے رتنگیری کا دورہ کیا اس کا کام بھوگرب کے سنرکشن کے لیے آوشک وید کا آقلن کرنا تھا دورے کے بار ٹیم کے نیتریتو کرتا پروفیسر وسند شندے نے کہا کہ جس شیطر میں پیٹرو کیمیکل ریفائنری بنائی جا رہی ہے وہاں لگ بگ دو سو پچاس سے ادھیک جوگ لیفٹس موجود ہیں انہوں نے کہا کہ یدی پریوجنا اس پرستاویت اسثل پر شروع ہوتی ہے تو نرمان اور راسائینک پرتیکریہ کے کارن چٹان کی نکاش یا نسٹ ہو جائیں گی بتا دے کہ یہ اسثل راجے پراتتو ویبھاگ اور بھارتیے پراتتو سرویکشن ویبھاگ دوارا سنرکشت ہیں ان اسثلوں کو اسی سال یونیسکو کی ائیس تھائی وشو دھروہر سوچی میں جوڑا گیا تھا یونیسکو کی سوچی میں ان اسثلوں کو بارہ ہزار ورش سے ادھیک پرانہ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ وشششگیوں کا کہنا ہے کہ یہ اسثل لگبن بیس ہزار ورش تک پرانے ہو سکتے ہیں اس جلے میں ریفائنری بنانے کی یوجنا کی گھوشنا سال 2019 میں کی گئی تھی دراصل جوگلیوز پراغیتی ہاسک روک کلا کا ایک روپ ہے اس کے تہت چٹانوں کو کٹ کر گھس کر تراش کر نکاشی کی جاتی ہے بنائے گئے شیلچتر یعنی نکاشی میں کپ اور انگوٹھی کے نشان بھی شامل ہیں رتنگیری جلے میں ایسی کلا کے پندرہ سو سے ادھیک ٹکڑے لگبھگ ستر اسثلوں پر موجود ہیں یہ لیٹرائٹ پٹھاروں کی ستح پر نرمیت ہیں یونیسکو نے اپنی سوچی میں اس کے لیے کومکن جیوگلیف شبد کا پریयوگ کیا ہے حالانکہ اس کے لیے پیٹراغلیف شبد کا بھی پریयوگ کیا جاتا ہے غور طلب ہے کہ بھارت میں سب سے بڑا جیوگلیف رتنگیری جلے کے کاشیلی میں ہے اس میں 18-13 میٹر کے آیام والے ہاتھی کی ایک بڑی آکرتی ہے بتا دے کہ یہ جوگلیف سموہ کونکن تٹریکھا کے سہارے مہاراست اور گوہا میں لگ بھگ 900 کلومیٹر شیطر میں پھیلے ہوئے ہیں رتنگیری کے پراغتیہاسک اسثل تین بھارتی آکرشنوں میں سے ایک ہے ان کے جلد ہی وشو دھروہر اسثل میں شامل ہونے کی سمبھاونا ہے انے دو اسثلوں میں میگھالے کا جنگ کینگ جیری یا لیونگ روٹ بریج اور آندھ پردیش کے لیپاکشی اسثت ویر بھدر مندر شامل ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت سرکار حریت ہائیڈروجن ادیوگ کو بڑھاوہ دینے کی ایک یوجنا منا رہی ہے یوجنا کے تحت سرکار دوارہ قریب دو بلین امریکی ڈالر پروچساہن راشی خرچ کرنے کا نمان ہے اس کی جانکاری سماچار پتر رائٹرز میں چھپی ایک خبر میں ملی ہے رائٹرز کے مطابق ایسا کرنے کے پیچھے سرکار کا مقصد کاربن ادسرجن میں کٹوٹی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی حریت ہائیڈروجن شیطر میں ایک پرمک نیریاتک کھلاڑی کے روپ میں خود کو استعاپت کرنا بھی سرکار کا مقصد ہے اس کے لیے بھارت نے دکشن کوریا جاپان اور یوروپیے سنگ جیسے دیشوں کو اتپادن کا قریب 70 فیصدی بیچنے کا لکشے رکھا ہے دہ ہندو اخبار کی مانے تو سرکار آنے والے وطیع ورش کے بجٹ میں اس پروچساہن یوجنا کی گھوشنا کر سکتی ہے اور طلب ہے کہ امریکہ اور یوروپیے سنگ اپنے یہاں پہلے ہی حریت ہائیڈروجن پر یوجناوں کے لیے اربو ڈالر کے پروچساہن کو منظوری دے چکے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ہریت ہائیڈروجن کا اپیوگ اندھن کے روپ میں کیا جا سکتا ہے یہ پون تتھا سور اورجا جیسے نویکرنی اورجا ستروتوں کا اپیوگ کر کے پانی کے ودیت اب گھٹن دوارہ اتپادیت کی جاتی ہے اس پرکریہ میں ہائیڈروجن اور آکسیزن کو الگ کیا جاتا ہے اس پرکریہ کو الیکٹرولیسز کہتے ہیں اگر آسان شبدوں میں کہا جائے تو جب پانی سے بجلی گزاری جاتی ہے تو اس تے ہائیڈروجن پیدا ہوتی ہے اور اگر اس ہائیڈروجن کو بنانے میں استعمال ہونے والی بجلی کسی نویکرنی اورجا سروت سے آتی ہے تو اس طرح بنی ہائیڈروجن کو گرین ہائیڈروجن کہا جاتا ہے حال ہی میں سی ای بی آر یعنی The Center for Economics and Business Research نے ایک ریپورٹ جاری کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت سال دوہزار پیتیس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بن جائے گا ساتھی ریپورٹ کے آکڑے بتاتے ہیں کہ اگلے پانچ سالوں میں بھارت کی جی ڈی پی کی وارشک وردھی در اوسطن 6.4 پرتیشت رہنے کی امید ہے اس کے بعد کے اگلے نو سالوں میں وکاس در اوسطن 6.5 پرتیشت رہنے کی امید ہے آگے اس میں بتایا گیا ہے کہ سال دوہزار سیتیس تک دنیا کی جی ڈی پی دو گنی ہو جائے گی ایسا اس لیے ہوگا کہ دنیا کی وکاس شیل ارثویوستہیں وکسد دیشوں کے برابر رفتار پکڑ لیں گی شکتی کے بدلتے سنتولن کی وجہ سے دوہزار سیتیس تک پوروی ایشیا اور پرشان شیتر کا ویشوک اتھپادن میں ایک تہائی سے زیادہ کا یوگدان ہوگا جبکہ یوروپ کا یوگدان گھٹ کر پانچوے حصے سے بھی کم رہ جائے گا ریپورٹ کی مانے تو اس سال دوہزار بائیس میں پہلی بار ویشوے کرتھویوستہ سو ٹریلین ڈالر کو پار کر گئی ہے لیکن دوہزار تیس میں اس رفتار پر بریک لگنے کی امید ہے اگلے سال دوہزار تیس میں ویشوے کرتھویوستہ کو مندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ مکھے روپ سے اچ مدرہ سفیتی پر نیانترن کرنے کے لیے کینڈریے بینک کو دوارا بیازداروں میں وردھی کی وجہ سے ہوگا اور طلب ہے کہ اس سے پہلے سن پی گلوبل اور مورگن سٹینلے نے بھی بھارت کے ماملے میں ایسے ہی آکڑے جاری کیے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بننے کے لیے تیار ہے اس کے لیے بھارت جاپان اور جرمنی کو پچھاڑنے کی شمتہ رکھتا ہے ایس این پی گلوبل کے مطابق بھارت کی واشک جی ڈی پی وردھی سال دوہزار تیس تک اور ستن چھہ دشاملو تین پرتیشت ہوگی اسی طرح مورگن سٹینلے کے انمان کے مطابق بھارت کی جی ڈی پی سال دوہزار اکتیس تک موجودہ اس طرح سے دو گنا ہو سکتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں آف شورنگ ونیرمان میں نیویش اورجہ سنکرمن اور دیش کے انت دیجیٹل بنیادی ڈھاچے کی وجہ سے ارثویوستہ میں اچھال کے لیے پریابت پریستیتیاں موجود ہیں خال ہی میں رائٹ ٹو ریپیر پورٹل کی شروعات کی گئی ہے اسے خادے اور اپ بھوکتہ ماملو کے منتری شریفیوش گویل دوارا لانچ کیا گیا ہے اس کی لانچنگ اپ بھوکتہ آیوگ میں ماملو کی پربھاوی نپٹان پر آئیو جت ایک کارکرم میں کی گئی اس کارکرم میں بولتے ہوئے شریفیوش گویل نے زیادہ سے زیادہ لمبت ماملو کے نپٹان کے لیے اپ بھوکتہ آیوگوں کی سراہنہ کی منترالے کی ماں نے تو اس سال جولائی اور نویمبر کے بیج قریب نبیہ ہزار لمبت اپ بھوکتہ ماملو کا نپٹان کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے کے سال میں سامان افدھی کے دوران اپ بھوکتہ آدالتوں دوارہ قریب 38000 لمبت ماملو کا ہی نپٹارہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ منترالے نے بتایا کہ بھارت میں اپ بھوکتہ آیوگوں میں شکایتوں کے نپٹان کی در اوسطن نواسی پرتیشت رہی ہے بھارت میں اپ بھوکتہ آیوگوں کی ستھاپنا کے بعد سے 16 دسمبر 2022 تک لمبت ماملو کی سنکھیا قریب 6.24 لاکھ تھی اس سنکھیا سے پتا چلتا ہے کہ اپ بھوکتہ آیوگوں کی اپیکشاؤں کو پورا کرنے میں سکشم نہیں ہے اس کے لیے منترالے نے آیوگ میں موجود رکتیوں کو ذمہ دار مانا ہے اور طلب ہے کہ بھارت میں کل اپ بھوکتہ آیوگوں کی سنکھیا 673 ہے وہیں شریف پیوش گویل نے رائٹ ٹو ریپیر پورٹل کے بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت میں اپ بھوکتہ سشکتی کرن کو بڑھاوا دے گا اس سے اپ بھوکتہوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر سب ہی کمپنیوں کے اتفادوں کی جانکاری مل سکے گی اب رائٹ ٹو ریپیر پورٹل پر کمپنیاں گراہکوں کے ساتھ اپنے اتفادوں کے بارے میں جانکاریاں ساجہ کریں گے دراصل رائٹ ٹو ریپیر پورٹل پر نرماتا کمپنی اتفاد ویورن کے منیو کو گراہکوں کے ساتھ ساجہ کرے گی اس جانکاری کا استعمال کر لوگ خود یا کاریگر آسانی سے خراب اتفادوں کی مرمت کر سکیں گے اس سے انہیں مول نرماتا کمپنی پر نربھر نہیں ہونا پڑے گا منترالے کے مطابق اس پورٹل پر شواتی دور میں موبائل فون، الیکٹرونک اور ٹکاؤ اتفادوں کے علاوہ واہن اور کھیتی سے جڑے اتفادوں کے بارے میں جانکاریاں موجود ہوں گی آگے اس کے انترکت اتفادوں کو بھی کور کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ رائٹ ٹو ریپیئر اوپ بھوکتاؤں کو اپنے اتفاد جیسے موبائل، لیپٹوپ، فریج، کولر، موٹر سائیکل اور کار آدھی کی مرمت اور سنشودھت کرنے کی شمطہ پردان کرتا ہے اس کے پیچھے کا ویچار یہ ہے کہ یہاں کسی کے پاس کوئی اوپکرن ہے تو وہ اسے سویم مرمت کرنے یا اسے اپنی پسند کے ٹیکنیشین سے مرمت کرانے میں سکشم ہونا چاہیے یہ ویچار مول روپ سے امریکہ سے آیا تھا یہاں مرمت کا دھکار ادھی نیم 2012 کے تحت آٹو موبائل نرماتاؤں کو اپنے واہنوں کی مرمت کے لیے تیسرے پکش کے ٹیکنیشینوں کو انومتی دینے کے لیے آفشک دستاویز پردان کرنا ضروری ہوتا ہے حال ہی میں بھارہ سرکار نے مہیلاؤں اور لڑکیوں کے سواستے کی دشا میں ایک پرگتی شیل قدم اٹھایا ہے سرکار نے سروائیکل کینسر کے لیے ٹیکہ کرن کارکرم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں 9 سے 14 سال کی لڑکیوں کو کور کیا جائے گا اس کارکرم کی سال 2023 میں شروع ہونے کی امید ہے اس میں ٹیکہ کرن مکھے روپ سے سکولوں کے مادھیم سے پردان کیا جائے گا وہیں سکول نہ جانے والی لڑکیوں کو سامدائی آؤٹریچ اور موبائل ٹیموں کے مادھیم سے ٹیکہ لگایا جائے گا اس اندرب میں اگر ویشوک آکڑوں کو دیکھے تو سروائیکل کینسر مہیلاؤں کو ہونے والا چوتھا سب سے عام کینسر ہے وہیں بھارتے مہیلاؤں میں یہ دوسرا سب سے عام کینسر ہے بھارت میں اس تن کینسر کی مریض سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں اور طلب ہے کہ سروائیکل کینسر مہیلاؤں کے گربھاشے گریوہ میں وکسط ہوتا ہے اور اس کے زیادہ تر ماملے HPV یعنی human papilloma virus سے جڑے ہوتے ہیں حالانکہ یہ دونوں ہی روک تھام یوگے ہونے کے ساتھ ساتھ علاج یوگے بھی ہیں اگر سمیں رہتے اس کا پتہ چل جائے تو اسے پربھاوی ڈھنگ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ہم لڑکیوں یا مہیلاؤں کے وائرس کے سمپرک میں آنے سے پہلے انہیں HPV ویکسین لگا دی جائے تو سروائیکل کینسر کے زیادہ تر ماملوں کو روکا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیکہ کرن کے لیے راستے تقنیقی سلاحکار سمو نے بھی سارو بھومک ٹیکہ کرن کارکرم میں HPV ویکسین لگانے کی سفارش کی تھی اور سرکار کا حالیا فیصلہ بھی اسی سلاحہ پر آدھاریت ہے آپ کو بتا دے کہ سارو بھومک ٹیکہ کرن کارکرم کو سال 1978 میں ٹیکہ کرن پر وستارت کارکرم نام سے شروع کیا گیا تھا بعد میں سال 1985 میں اس کا نام بدل کر سارو بھومک ٹیکہ کرن کارکرم کر دیا گیا اس کے تہت 12 روک تھام یوگی بیماریوں کے خلاف مفت میٹی کا کرن پردان کیا جاتا ہے ان میں ڈپثیریا پرچسز ٹیٹنس پولیو آدھی روک شامل ہے حال ہی میں کیگ یعنی نیانترک اور مہالیکہ پریقشک نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے بیتے 24 دسمبر کو اس ریپورٹ کو اسم ویدھان سبحہ میں پیش کیا گیا اس ریپورٹ میں اسم راستے ناغریک ریجسٹر یعنی NRC کے اپڈیشن کے دوران بڑے پیمانے پر ہوئی ویسنگتیوں کا خلاصہ ہوا ہے دراصل اکٹوبر 2013 میں پرتیق حجیلہ کو اسم میں NRC کارڈینیٹر کے پت پر تینات کیا گیا تھا NRC سوچی کا پورا مسودہ آگز 2019 میں پرکاشت کیا گیا لسٹ میں آویدن کرنے والے کل 3 کروڑ 30 لاکھ 27 661 میں سے 3 کروڑ 11 لاکھ 21 ہزار چار لوگوں کو بھارتی ناغریک کا درجہ دیا گیا جبکہ لگ بھگ 19 لاکھ لوگوں کو اس لسٹ سے باہر رکھا گیا کیاگ ریپورٹ کے مطابق یوجنا کو لاغو کرنے کے اس طر پر مول سوفٹ ویئر میں آنی امیت تائیں پائی گئی تھی ساتھ ہی NRC ڈیٹا کیاپچر اور صدھار کے لیے اچت پرکریہ کا پالن کیے بینا ہی ٹھیکہ دے دیا گیا کیاگ کا کہنا ہے کہ اس کے لیے نہ تو ان ٹھیکے داروں کا آڈٹ کیا گیا اور نہ ہی کوئی ٹرائل لیا گیا اس کے چلتے ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھار کی ستھی پیدا ہوئی اتنا ہی نہیں لگنے والے سمیہ میں وردھی کے چلتے اس پر یوجنا کی لاغت 288.18 کروڑ روپے سے بڑھ کر 1,602.66 کروڑ روپے ہو گئی کیاگ نے اپنی ریپورٹ میں نیونتم مزدوری ادینیم کے اللنگھن کے ماملے میں وپرو لیمیٹڈ کے خلاف دنڈاتمک کاریوائی کی مانگ کی ہے کیونکہ کمپنی کے خلاف آپریٹروں کو نیونتم مزدوری سے کم در پر بھکتان کرنے کی بات کا خلاصہ ہوا ہے ریپورٹ کی مطابق آؤٹسورس کرمچاریوں کو بھکتان کی گئی مزدوری کی راشی انمودید در سے لگ بھک 46 سے 64 فیصدی کم تھے حال ہی میں ویدیش منترالے نے ویدیشی جیلوں میں بند بھارتیوں سے جڑے کچھ آکڑے پرکاشت کیے ان میں ویدیشی جیلوں میں بند ویچارہ دھین اور ثابت دوشیوں سے جڑے آکڑے ہیں ویدیش منترالے کی مطابق 79 دیشوں میں مہیلا سہیت لگ بھک 8000 بھارتی ویدیشی جیلوں میں بند ہیں ان میں سے آدھے سے ادھیک یعنی لگ بھک 4000 قیدی خاڑی دیشوں کی جیلوں میں بند ہیں ان قیدیوں پر گھرے لیو ہنسہ سے لے کر حتیہ تک کے ویبھن سنگین آروق لگائے گئے ہیں آکڑوں کے مطابق اکیلے سنیوکت عرب امیرات میں لگ بھک 1800 لوگ جیل میں بند ہیں وہی نیپال میں 1222 امریکہ میں 261 UK میں 2019 آسٹریلیا میں 65 اور کناڑا میں 23 بھارتیے ویدیشی جیلوں میں بند ہیں اس کے علاوہ 19 دیشوں کی جیلوں میں لگ بھک 115 مہیلا قیدی کے بند ہونے کی بات سامنے آئی ہے حالانکہ کچھ دیشوں سے سمبندھت لنگوار سوچی اپلبد نہیں ہو پائی ہے اور طلب ہے کہ سال 2021 تک لگ بھک 1.3 5 کروڑ بھارتیے ناغرک دیش سے باہر ویبھن دیشوں میں رہ رہے ہیں اکیلے خاری دیشوں میں لگ بھک 87.5 1 لاک بھارتیے نیواز کرتے ہیں کل پرواسی بھارتیے ناغرکوں میں سے لگ بھک 30 لاکھ سے ادھیک بھارتیے کرل سے ہیں ویدیش منترالے کے مطابق دیش میں کرل راج پاسپورٹ دھارکوں کی سنکھیا کے ماملے میں سب سے اوپر ہے ملپ پورم جلا ممبئی اور بینگلورو کے باد تیسرے اسطحان پر ہے جانکاری کے مطابق ویبھن شروع کیا گیا ہے خبروں کے بعد بولیٹن سے جوڑے پانچ سوالوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی ویڈیو پر ادھارت ہمارے پانچ پرشن اس پرکار ہیں حال ہی میں سرکھیوں میں رہا شبد اورن کا سمبند نمیل لکھت میں سے کس سے ہے دیوار پر بنائی گئی کلا کرتیوں سے اپشن ب مرو بھومی سے اپشن سی شیل کلا کرتیوں سے اپشن د اپیوکت سبھی ہمارا اگلا سوال ہے جوگلیفرز کے سندر میں نمیل لکھت کتنوں پر ویچار کیجئے جوگلیفرز پراغیت ہاسک راک کلا کا ایک روپ ہے اس میں چٹانوں کو کٹ کر گھس کر اور تراش کر نکاشی کی جاتی ہے بھارت میں سب سے زیادہ جوگلیف رتنگیری زیلے کے کاشیلی میں موجود ہیں اپیوکت میں سے کون سے کتھن صحیح ہے ہمارے اپشن ہے اپشن اے ایک اور تین اپشن بی دو اور تین اپشن سی ایک پرامکبھوم کا نبھاتا ہے یہ مہدوی کاربن ڈائوکسائیڈ کو اوشوشت کر تاپمان اور ویشفک جلوائی اکون انترت کرتا ہے اپیوکت میں سے کون سا سے کتھن صحیح ہیں یا ہیں ہمارے اپشن ہیں اپشن اے کیول ایک اپشن بی کیول دو اپشن سی ایک اور پانی کے ویدود اپ گھٹن دوارا کیا جاتا ہے اس پرکریا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الیکٹرو لیسس پرکریا دوارا لگ کیا جاتا ہے اپیوکت میں سے کون ساس سے کتھن صحیح ہے یا ہمارے اپشن ہیں اپشن اے کیول ایک اپشن بی کیول دو اپشن سی ایک اور دو دونوں یا پھر اپشن ڈی اپیوکت میں سے کوئی نہیں ہمارا اگلا سوال ہے رائٹ ٹو ریپیئر پورٹل نیمی لکھت میں سے کس سنسطان دوارا شروع کیا گیا ہے ہمارے اپشن ہیں اپشن اے نیتی آیوگ اپشن بی مہلہ ایوام بال اپشن سی خاد اور اپبھوک تمام لکی منطر آلے یا پھر اپشن ڈی وکلپ بی اور سی دونوں تو فیلحال اس بولیٹن میں اتنا خبروں کو وستار سے پڑھنے کے لیے وزیٹ کریں www.drishti ias ڈاٹ کام پر ساتھ ہی drishti ias کے ہندی انگریزی youtube chanel اور drishti pcs youtube chanel کو like share اور subscribe کرنا نہ بھولے لیکن چلتے چلتے ڈالتے ہیں کچھ چھوٹی مگر ضروری خبروں پر ایک نظر ہالہی میں راشت پتی شریمتی ڈراؤپدی مرمو نے اندھ پردیش کے شری شیعلم مندل کی وکاس پریوجنہ کا لوگار پڑھن کیا ہے اس پریوجنہ کو پریٹن منترالے کے ویراثت سموردھن ابھیان کی انترگت پرساد یعنی پیرت یاترا کائی کلپ اور آدھیاتمک ویراثت سموردھن ابھیان پر راشت ی مشن کی انترگت تیار کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کی پریٹن منترالے کے تحت سال 2014-15 میں پرساد یوجنہ کو شروع کیا گیا تھا یہ دھارمیت پریٹن انوحق کو سمرد کرنے کی لیے پورے بھارت میں تیرت سلوں کو کرنے اور پہچان کرنے پر تیرت ہے وہیں شری شیل شی ملک آرجن سوامی مندر بھگوان شیف اور ان کی پتنی پاروکی کو سمرد پیش ہے یہ بھارت میں ایک ماتر مندر ہے جو شایب باد اور شکتی باد دونوں خیلی مہت پون ہے اس مندر میں پرمو دیوی یا سویم پرکٹ ہوئی مان آج آج مہت حال ہی میں بھارت نیرواچن آیوگ نے اسم میں ویدھان سبھا اور سنسدھی نیرواچن چھتروں کے پرسیمن کی پرکریا شروع کر دی ہے یہ پرکریا سال 2001 کی جنگرنہ کی آکڑوں پر ادھار ہوگی غرط ہے کہ اسم میں نیرواچن چھتروں کا انتیم پرسیمن سال 1976 میں ہوا تھا جو 1971 کی جنگرنہ پرادھار لکھ تھا جنسنکھا میں پریورتن کا پردن دھر کرنے کے لیے لوگ سبھا اور راج ویدھان سبھا سیتوں کی سیماؤں کو پر پریبھاشت کرنے کی پرکریا کو پرسیمن کہا اس کا مکھ ادیش جنسنکھا کے سمان ورگوں کو سمان پردن دھر پردان کرنا ہوتا ہے پرسیمن کا کام ایک سوطن پرسیمن آیوگ دوارہ کیا جاتا ہے اس کا گھٹن پرسیمن آیوگ آدھینیت کے پرادھانوں کے تحت ہوتا ہے یہ بھارت کے چناؤ آیوگ کے صحیح سے کام کرتا ہے حال ہی میں بھارتی نیرواچن آیوگ نے جانکاری بھی ہے کہ ایک بہو نیرواچن چھتر کی ریموٹ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے لیے ایک ٹوٹو ٹائپ وکشت دیا ہے اس کے مادیان سے پرواسی مدداتا دورست شیتروں سے مددان کر سکیں گے آیوگ کے مطابق یہ ریموٹ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایک ریموٹ پولنگ بوٹ سے کئی نیرواچن چھتیو کو سمبھال سکنے میں سکشم ہوگا ریموٹ ووٹنگ کو لاغو کرنے کی لیے قانون اور نیموں میں سنشوہن کی آوشکتہ پر نیرواچ آیوگ میں مانتا پرابط راجنیتی گلوں کے لکھت وچار مانگے ہیں گھوٹ بل ہے کہ ریموٹ ووٹنگ کو لاغو کرنے کی جن نیم خانون میں سنشوہن کی آوشکتہ ہوگی ان میں 1950 اور 1951 کے جن پتنیدی نیم چناؤ نیموں کا سنچالن 1961 اور نیرواچ نیم نیم 1960 آدیش آمیل ہے ہالہی میں stay safe online ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اس کا شبھارم electronics اور سوچنا پردھوگ کی مکری شری اشفینی ویشن نے کیا ہے اس کا مقصد online دنیا میں سرکشت رہنے کی لیے جاگ روکتہ بڑھانا ہے یہ ابھیان سبھی آیو ورد کی ناگرکوں ویشیش روپ سے بچوں چھاتروں مہلاؤں ورشت ناگرکوں شکشکوں اور آدھیکاریوں آدھی کو سائبر جوکھن اور اس سے نپٹنے کی طریقوں کے بارے میں جاگرک کرے گا اس ابھیان کو یاپک روپ سے جن جن تک پہنچانے کے لیے انگریزی ہندی اور اسثانی بھاشاؤں میں بھی چلایا جائے گا حال ہی میں مشہور دھنو جاترہ مہتصف شروع ہوا ہے یہ اڑیشا میں منایا جانے والا گیارہ دیو مہتصف ہے اس سال اس مہتصف کے 75 ورش پورے ہو جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس مہتصف کو برائی کے خلاف اچھائی کی جیت کے روپ میں منائی جاتا ہے سال 2014 میں کینگری سنسکتی ودھاغ دوارہ اسی راشتی اتصف کا درجہ بھی دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ گنیس بک ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے دھنو جاترہ کو دھنو یاترہ بیدی دیو کانگریس پارٹی کا 138 ستھاپنا دیو اس افسر پر پارٹی ادھیک شری ملکہ جن خٹکے نے کارکر تاو کو شمبو بھی دیا کانگریس کی ستھاپنا 28 دسمبر 1885 ہوئی تھی اور اس کا پہلا سممیلن گوکل دا ستیج پال سنسکرت کالج بومبے میں ہوا تھا گوڑ تب کانگریس کی ستھاپنا کے وچار کرش انگریز نوکر شاہ ایلن اکٹیو ہیوم کو دیا جاتا ہے وہیں لالالاش پترائے نے اسے بریٹش سرکار کا سیفٹی والو کہہ کر اس کی آلوش نہ کی تھی انہوں نے کانگریس کو وائس روائی ڈاکھرین کے من کی اوپج بتایا تھا حالوی میں ریل من سالے نے امرت بھارت سٹیشن یوش کی شروع کی ہے اس کے تحت ریلوے سٹیشن وں کا آدھونیتی کرنے کی پرکلپ نہ کی گئی ہے اسے سٹیشن پر کو بھی اپڈریٹ کیا جائے گا اس کے انتردت پرانی یا بیکار امارتوں کا استعمال اچھ پرات مکتہ والی یاترہ سمبندی گتی بندیوں کیلئے ہوگا اس کے ساتھ سٹیشن کے پاس عوانش نرمان کو ہٹا کر سڑکوں کو چوڑا کرنی کی بھی یوج نا ہے حال ہی میں بھارتی ایٹل اور اپولو ہسپیٹل نے 5G سنچالت آرٹیفیشل انٹیلیجنس نردیشت کولونوس کوپی پرکشن کیا ہے انہوں نے پرکشن ہیلتھ نیٹ گلوبل ایمیزون ویب سرویسز اور عویشہ کمپنیوں کے ساتھ مل کر کیا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بھارت پہلا پیپ جی سنچالت پرکشن ہے اس پرکشن کے مادی سے کولن کینسر کا پتہ لگایا گیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کولن کینسر ایسا کینسر ہے جو کولن یا بڑی آنک میں شروع ہوتا ہے عام طور پر یہ ورشت ناغریک کو پر بہا بہت کرتا ہے حالانکہ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے حالی میں سڑک پریوہن اور راجمار منطالے نے اپنی وارشت ریپورٹ بھارت میں سڑک درغٹنا دو ہزار اکیس جاری ہے یہ دو ہزار اکیس میں بھارت میں سڑک درغٹنا وں 922 لوگوں کی جان گئی اور 3,864,448 لوگ گھائل ہوئے وہیں دو ہزار بیس کے دوران دیش میں سڑک درغٹنا موتوں اور گھائلوں کی سنشہ میں عبور پورن کمی دیکھی گئی حالکہ یہ کمی سال ہوئی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تھی وہیں ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ درغٹنا سنبند پرموک سنگیت کو نے 2019 کی تولن میں 2021 میں بہتر پردرشن کیا ہے سال 2021 میں سڑک درغٹنا میں 8.1 پرتیشت اور گھائلوں کی سنگھیا میں 14.8 پرتیشت کی کمی دیکھی گئے چبکہ 2019 کی سمان عوضی کی تولن میں 2021 میں سڑک درغٹنا سے مرتی در میں 1.9 پرتیشت کی ورد دی ہوئی ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ آپ کو دی گئی خبروں میں ایک بھی گلتی نہ ہو لیکن ید کسی سورس یا human error کی وجہ سے ایسی گلتی ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس گلتی کو صدھار کر پن کر دیا جاتا ہے اور یہ آپ کو کمنٹ باکس میں سب سے اوپر دکھائی دیتا ہے